بسم اللہ الرحمن الرحیم بخاری کی حدیث ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو اگر سونے کی دو وادیاں مل جائیں تو وہ تیسرے کی لالچ کرے گا تین مل جائیں چوتھی کی یہاں تک کہ اس کی حرص اور لالچ قبر کی مٹی ہی ختم کرے گی یعنی دنیا کی جتنی مال و دولت انسان کو ملتی جائے وہ اور کی حرص کرتا جائے گا یہاں تک کہ قبر کے اندر چلا جائے گا مر جائے گا لیکن اس کا لالچ ختم نہیں ہوگا تو یہ اتنی بری چیز ہے لالچ آج انسان اسی کے اندر جد و جہد کر رہے ہیں کہ ہمارے آٹھ مربع ہیں تو نو ہو جائیں سولہ ہو جائیں بیس ہو جائیں زمین کے اور اگر ایک دکان ہے تو ایک کے بجائے دو دو ہیں تو تین یہ کاروبار بڑھانے کے چکروں میں دنیا بڑھانے کے چکروں میں لالچ میں انسان آخرت کو بھولا ہوا ہے میرے دوستو آخرت کی فکر نہیں ہے اور جو فرائض ہیں انسان کے اوپر اس مال کمانے کے وجہ سے جو مال انسان کے پاس جمع ہو رہا ہے اس کے اوپر زکاة ہے لیکن زکاة کے انسان کو خیال نہیں ہے بہت بڑے زمیندار دیکھیں جو زکاة نہیں دیتے کہ ہمارا مال کم ہو جائے گا حالکہ اللہ رب نے فرماتے ہیں تم زکاة دوگے تم صدقہ دوگے تو ہم تمہارے مال کو بڑھائیں گے اس کے اوپر یقین نہیں ہے مال کی لالچ اور حلس میں ایسے لگا ہوا ہے کہ فرائض کو ہی بھولے ہوا ہے نہ نماز کا پتہ ہے نہ روزے کا پتہ ہے نہ دوسرے فرائض حقوق پڑوسیوں کے حقوق کا پتہ ہے مال کمانے میں لگا ہوا ہے یہ حرس ہی تو ہے حرس کی وجہ سے نہ کسی کی خبر ہے نہ پڑوسیوں کی خبر ہے نہ والدین کی خبر ہے نہ بہن بھائیوں کی خبر ہے نہ رشتہ داروں کی خبر ہے نہ محلے والوں کی خبر ہے کسی کی بھی خبر نہیں ہے انسان کو بس کیا ہے لالچ اور حرس میں اس طرح لگا ہوا ہے جیسے پوری زندگی اس نے یہی یعنی تا قیامت یہی رہنا ہے حالانکہ یہاں کی چند روز کی زندگی ہے چند سال کی نبی علیہ السلام کی حدیث ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان دنیا کے اندر میری عمت کی جو عمرے ہیں وہ ساٹھ ستر کے درمیان ہے کوئی سو تک جائے اللہ قلیل کوئی سو سے بڑھے ورنہ اتنی ہی عمرے ہیں اس سے زیادہ عمرے نہیں ہوں گی اور ان چند سالوں زندگی کے لیے انسان اتنی محنت کر رہا ہے اور آخرت کی زندگی وہ ناختم ہونے والی زندگی ہے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہا چاہیے تو یہ تھا کہ اس جو چند روزہ چند سالہ زندگی ہے اس کے لیے اتنی جدد جوت نہ کرتا آخرت اس کے سامنے ہوتی آخرت کے لیے تیاری کرتا جیسے صحابہ اکرام رضواللہ تعالیٰ علیہ جمعین نے نبی علیہ السلام کے نقشے قدم پر چل کے دکھایا امت کو سبق دیا کہ کیسے دنیا کے اندر رہنا ہے صحابہ اکرام فرماتے تھے ہم دنیا میں ایسے رہتے ہیں جیسے ایک مسافر ہو لوگوں کو جا کے بتایا کرتے تھے اے لوگو تم دنیا کے لالچ میں لگے ہوئے ہو مال کی حرس کے اندر لگے ہوئے ہو یہ مال یہیں رہ جائے گا یہ ساتھ نہیں جائے گا ہم بھی ہمارے اندر بھی ہم بھی انسان ہیں ہمارے اندر بھی مال کی حرس ہے لالچ ہے لیکن ہم نے اللہ کے فضل سے اللہ نے توفیق دی ہے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے اوپر عمل کیا ہے ہم نے آخرت کو آگے رکھا ہوا ہے دنیا کو پیچھے رکھا ہوا ہے آج ہمارا حال کیا ہے دنیا آگے ہے آخرت کو پیچھے لگا رکھا کے رکھا ہوا ہے صحابہ اکرام کے دائیں ہاتھ میں آخرت بائیں ہاتھ میں دنیا کو رکھتے تھے آج ہم اور آپ آخرت کو بائیں ہاتھ میں رکھا ہوا ہے دائیں ہاتھ میں دنیا ہے دنیا ہوگی تو ہم سمجھتے ہیں ہماری دنیا بھی بنے گی مال ہوگا دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی یہ بات نہیں ہے میرے دوستو صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ اگر ہم مال کمانے میں لگتے اگر ہم مال کمانے میں لگتے تو شاید اللہ رب العزت ہمیں دنیا کے اندر اتنی مال و دولت عطا نہ فرماتے جتنا دین کمانے کے اندر لگے اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کے اندر ہی مال اور رزق سے دولت سے مالہ مال کر دیا یہ کیا تھا نبی علیہ السلام کی محنت کا سمرہ صحابہ اکرام کے تقویٰ اور نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے اوپر عمل کرتے ہوئے دنیا کی ہرس اور لالج کو صحابہ نے چھوڑا تو دنیا ان کے قدموں میں آگئی ایک وقت تھا مدینہ میں مکہ میں کوئی زکاة لینے والا یعنی زکاة کا کوئی ایسا بندہ نہیں ہوتا تھا جو زکاة کا مستحق نہ ہو ہر بندہ زکاة کا مستحق ہوتا تھا اتنے غربت تھی لیکن جب صحابہ اکرام دین کے اندر لگے تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم نکلتے تھے کہ کوئی دعا مانگتے تھے کہ اللہ کرے کوئی زکاة لینے والا ہم سے کوئی زکاة لینے والا نہیں مر رہا اتنا مال و دولت اللہ رب العزت نے عطا کی آئی کس کی برکت تھی بھائی دین کی برکت تھی آج کے مسلمان نہ نماز کا پتہ نہ روزے کا پتہ دکانوں کے اندر بیٹھے ہیں آزان ہو رہی ہے اللہ کا بلاواتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اور یہ دکان میں بیٹھنے والا اپنے آمال کے ذریعے اپنے افعال کے ذریعے بتا رہا ہے کہ میری دکان بڑی ہے اللہ بڑا نہیں ہے چاہیے یہ تھا دکان بند کر کے مسجد کی طرف دور لگاتا مسجد کی طرف جاتا نماز پڑھتا لیکن یہ اپنے کاروبار میں لگا ہوا ہے کہ یہاں سے میں دکان بند کر کے چلا گیا پیچھے سے گاہک چلے جائیں گے تو میری دکان کا نقصان ہو جائے گا میرے دوستو رزق کمانا اصل نہیں ہے رزق کے اندر برکت اصل ہے اور برکت آئے گی نماز سے اللہ کے حکامات پورے کرنے سے تو لالچ کو چھوڑیں اور دین کے کاموں میں لگیں اللہ رب العزت آپ کو دنیا بھی بنائے گا آخرت بھی بنائے گا آج بڑے بڑے سیٹ بڑے بڑے زمیندار بڑے بڑے مالدار لیکن زکاة نہیں دیتے حالانکہ زکاة ان کے اوپر فرض ہے مال اور حرص اور لالچ میں ہے ایسے لگے کہ فرائض کو بھول گئے ہیں اس درجہ کی حرص سے اللہ رب العزت مجھے بھی محفوظ رکھے آپ سامین ناظرین کو بھی تو میرے دوستو امید ہے یہ باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں گی اگر ان کے اندر کو کمی گتائی ہو گئی ہے اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے عمل کیجئے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھیے گا اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ